اسلام علیکم دوستو ہیلپ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندہ آگے سے مسلم ہے ہندو ہے حیسائی ہے کوئی بھی ہے ہیلپ کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ آگے انسان ہے Always respect always help human beings no matter wherever religion they belong to wherever caste they belong to just یہ سوچو کہ ہم سب human being ہیں اور کوئی بھی مسلمان کوئی بھی آدمی کوئی بھی شخص کوئی بھی religion سے تلق رکھتا ہے یہ نہیں سوچے کہ یار اس کی میں help کیوں کروں یہ تو اس religion سے ہے یہ اس کی میں help کیوں کروں یہ تو اس religion سے ہے get this thing out of your mind get this thing out of your heart یہ چیز بالکل بھی نہیں سوچیے یہ کل ویڈیو ٹک ٹک پہ وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی اور یہ چیز ہمارا پاکستانی میڈیا بھی چلا رہا تھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ ہندو درم سے تلق رکھتی ہیں ہندو ریلیجن سے تلق رکھتی ہیں اور ان کے جو mind میں اور دماغ میں یہ چیز چال رہی تھی میں ان کی بات بھی آپ کو سناوں گا یہ سوچ رہی تھی کہ یار میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور کچھ بھی کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے اور میں کیسے گزارہ کروں گی اپنے گھر میں کیسے وہ سسٹم نظام چلے گا ہمارا تو اتنی کرنی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد یہ آپ کو بتائیں گی کچھ ہی دیر بعد دو مسلمان آدمی آئے جو کہ مسجد میں امام صاحب مفتی صاحب تھے غالباً اور ساتھ ان کے ایک کوئی آدمی تھا تو وہ ان کے گھر میں آئے دروازہ ناک کیا راشن لیا توڑے میں ڈالا باکسز بنائے ان کے گھر میں آکے بولے کہ یہ آپ کے لیے ہم باجی راشن لے کے آئے ہیں اور باجی بولا کہ اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے یہی ہوتا ہے اسلام یہی ہوتا ہے مسلمان جس کے دل میں دوسروں کے لیے بھی محبت ہو جس کے دل میں دوسروں کی help کرنے کی بھی محبت ہو جس کے دل میں دوسروں کو اپنا سمجھنے کی بھی جو اس میں سکت ہو تو always look around you look around your neighbor no matter who they are no matter where they belong to just help if they need سنیے ذرا اس کے الفاظ سنیے ہلو دوستو آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ lockdown چل رہا ہے تو کام دھندہ ہے نہیں کسی کے پاس بھی کام نہیں ہے سب بیٹھے ہوئے گھر پہ ہاتھ میں پیسے ہیں نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے ہاتھ میں پیسے نہیں گھر کا سامن سب ختم ہو گیا صبح تک سوچ رہی تھی کہ کل کھانا کیا بناوگی سب ختم ہو چکا تھا ابھی شام کو بس اسی فکر میں میں بیمار بھی پڑ رہی تھی ابھی شام کو مسجد سے مفتی صاحب اور دو لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے اتنا سارا سامن دیکھے گئے اور بول کے گئے کہ بھا جی اور کچھ چیز کی ضرورت پڑھے تو ہمیں یاد کیجئے گا بتائے اب کہاں سے آتا ہے یہ ہندو مسلم لوگوں کے دل میں ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ پڑا اوپر والا ہے گواہ ہے میرا اللہ صحیح میں بھوکا سلاتا نہیں ہے ہاتھ میں پیسے نہیں گھر کا سامن سب ختم ہو گیا صبح تک سوچ رہی تھی کہ کل کھانا کیا بناوں گی سب ختم ہو چکا تھا ابھی شام کو بس اسی فکر میں میں بیمار بھی پڑ رہی تھی ابھی شام کو مسجد سے مفتی صاحب اور دو لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے اتنا سارا سامن دیکھے گئے اور بول کے گئے کہ بھا جی اور کچھ چیز کی ضرورت پڑھے نا تو ہمیں یاد کیجئے گا بتائے اب کہاں سے آتا ہے یہ ہندو مسلم لوگوں کے دل میں ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ پڑا اوپر والا ہے گواہ ہے میرا اللہ صحیح میں دھوکا صلاتہ رہی